رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ایاز اسلم سے خبر سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ مانچسٹر میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ چاری ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونی خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نہ صرف بجٹ منظور کرائے گی بلکہ کامیابی سے تمام اہداف بھی پورے کرے گی لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کو آئی سائی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے اور بھارت کی ریاست بحار میں گرمی کی لہر میں پینتالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مانچسٹر میں آئی سی سی ورڈ کپ میں بھارت کے خلاف تین سو سینٹسنز کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اور پاکستان نے اب سے کچھ تیر پہلے تک بتیس آشاریہ پانچ آورز میں ایک سو چھپن رنز بنا لیا ہے اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس آورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر تین سو چھتیس رنز بنائے تھے وزیری خارجہ شام حمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو کھیلوں کے وسیع ترمفاد اور کرکٹ کی بہتری کے لیے آپس میں کرکٹ کھیلنی چاہیے آج اولڈ ٹریفرڈ میں اپنی آمد پر صحافیوں سے باتے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرکٹ برے سغیر میں بہت مقبول ہے اور وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں کرکٹ کو نئی شناخت بکشی شام حمود قریشی نے آئی سی سی کرکٹ وارڈ کپ دوہزار انیس میں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے اولڈ ٹریفرڈ سٹیڈیم کا دورہ کیا بھارت کے ساتھ پرکٹ کے امکانات کے بارے میں شام حمود قریشی نے کہا کہ اس کا فوری امکان نہیں ہے کیونکہ بھارت ان دنوں پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے ہچکچا رہا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت پاکستان کے خلاف مزید میچ کھیلے گا انہوں نے کہا کہ یہ خطے اور پوری دنیا میں کھیل کے فروغ کے لیے ضروری ہے اطلاعات کے بارے میں مزید عظم کی معاونی خصوصی ڈوکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہی کہ حکومت اپنی اتحادی جماعت کی حمایت سے نہ صرف پارلیمنٹ میں بجٹ منظور کرائے گی بلکہ تمام مقررہ اہداف بھی کامیابی سے حاصل کرے گی انہوں نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ عوام اور پاکستان کے لیے ہے بجٹ حکومت کا نہیں یہ پاکستان کے عوام اور اس ملک کی اس ریاست کی ضرورت ہے اور بجٹ پاس کرنا اس قوم کی آئینی ضرورت ہے اور حکومت انشاءاللہ اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کے نہ صرف بجٹ پاس کرے گی بلکہ بجٹ کے اندر جتنے تارگیٹ اخت آپ ہم نے تیہ کی ہیں ہم ان کو حاصل کریں گے سینیٹر قومی اسمیلی کے جلاس کل ساڑھے چار اور چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے دونوں ایوانوں میں اگلے مانے سال کے لیے بجٹ تجاویز پر بحث ہوگی ریاستوں سرحدی علاقوں کے وزیر شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران تاریخ مذہب اور ثقافت کے گہرے بندن میں منسلک ہیں جو مستقبل میں مزید مستخ کم ہوگا انہوں نے یہ بات آدھ اسلام آباد میں ایران کے نائب وزیر داخلہ حسین ظلفگاری سے ملاقات کے دوران کہی ایران کے نائب وزیر داخلہ افغان مہاجرین کے وطن واپسی کے حوالے سے چار فریقی مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہیں شہریار خان آفریدی نے کہا کہ پاکستان محدود وسائل کے باوجود افغان مہاجرین کے بڑی تعداد کی میزبانی کر رہا ہے ایران کے نائب وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں برادر ملک گزشتہ تین اشعوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں پاک فوج نے تقرریوں اور تبادلوں کے سلسلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا ہے فوج کا شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آمیر اباسی کو کواٹر ماسٹر جنرل جبکہ لیفٹیننٹ جنرل معظم اجاز کو انجنرنگ چیف لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مزہ کو جی ایچ کیو میں ایڈجنٹ جنرل اور لیفٹیننٹ آسم منیر کو کور کمانڈر گجاوالا مقرر کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں جمعہ کشمیر نیشنر فرنڈ نے مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ روارک کے جانے والے غیر انسانی سلوک پر تشویش کا اضحاد کیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ مائی پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا فاکس نیوز سنڈے کے ساتھ ایک انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے پومپیو نے کہا کہ امریکہ بحری جہازوں کے اہم دورفت کے اہم راستوں کے ذریعے بلا رکٹوک سفر کو یقینی بنائے گا پاکستان زمین دنیا کے کئی ممالک میں آج والد کا دن منائے گیا جس کا مقصد والد کو خراج تحسین پیش کرنا اور پدرانہ شفقت باپ کی بیلاس محبت اور معاشر میں والد کے کردار کو اجاگر کرنا ہے اور بھارت کی ریاست بحار میں گزشتہ چاپس کھنٹوں کے دوران شدید گرمی کے لہر میں پینتاریس افراد ہلاک اور سو سزائیت کو ہرپتار میں داخل کیا گیا ہے گرمی کے لہر میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق اورنگ آباد گایا اور نوادہ ازلا سے ہے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں اس کے علاوہ آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبروں کی براہراز ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں